جی بینی صاحب کیا سب ویٹامنز بھی ایک ساتھ لے سکتے ہیں جو سارے ویٹامنز بھی ہیں کیا ان کو کٹھا لیا جا سکتا ہے وجہ کیا ہے سارے لینے کی لینے کو تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کوئی بریانی بنا رہے ہیں تو اس میں سالن بھی ہوتا ہے چاول بھی ہوتے ہیں کھٹاس بھی ہوتے ہیں اور گوشت بھی ہوتا ہے کوئی بریانی تھوڑی بنا نہیں ہے اگر جو جس کو ویٹامنز ضروری ہیں وہ لیں اگر کسی کا ویٹامن اے کم ہے وہ ویٹامن اے لے جس کا ویٹامن ڈی کم ہے وہ ویٹامن ڈی لے یہ خامقہ اس طرح بھرمار کر کے ملٹی ویٹامنز بنا کر تو وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ملٹی ویٹامن آپ کی باڈی خود تیار کرتی ہے اور وہ ایمینیٹی کافی ہوتی ہے ہم لوہے کی طرح ہماری باڈی سٹرانگ نہیں ہو سکتی ہم وہ لیں گے تو ایک بجٹ پر آپ کے اثر پڑے گا یعنی کہ جتنے کی وہ آپ لیں گے وہ باڈی جو ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ سٹور نہیں کرے گی وہ اتنا ہی ویٹامنز رکھے گی جتنا آپ کو ریکوائر ہے آپ نہ ایکسرسائز کرتے ہیں نہ آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں کھانا کھا کے سو جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ملٹی ویٹامن لیتے ہیں تو وہ قطن قطن ایک چھٹانگی بھی اوپر نہیں بن جائے گا تو لہٰذا یہ ہے کہ بجٹ پر آپ پر پڑتا ہے کہ پھر آپ ہم ویٹامنز لے لے کے کھاتے رہیں گے اور وہ آپ بھی کشیشیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی مگر ویٹامنز نہیں پڑے ہیں ہاں اگر کسی کو ویٹامنز بھٹ بھٹ کوئی پرفیکٹ جو جس کی کمی محسوس ہو گئی ہے کسی کھانے کی وجہ سے ہو گئی ہے یا ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے ہو گئی ہے وہ ہی ویٹامنز استعمال کرنے چاہیے ورنہ اگر جو سوال پوچھا ہے کہ بھی یہ کیا ہم سارے ہی ملٹی کولر ملٹی مکس کر کے لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ملٹی مکس کر کے لے سکتے ہیں مگر اس کی ضرورت نہیں مگر اس کی ضرورت نہیں ہے